بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لاہور میں جو کچھ بھی ہوا منار پاکستان پر اب تک ہر جگہ پر اسی کا چرچہ ہے بہت ہی افسوسناک بہت ہی افسوسناک اس لڑکی آئیشہ اکرم نے بہت سے انٹریویز دیئے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو بھی دیئے یوٹیوبرز کو بھی دیئے آج اس نے ایک نئی ویڈیو اپنا پیغام خود سے یعنی اپنی طرف سے بنا کے ایک بھیجا ہے اور اس میں وہ سوال یہ کر رہی ہے کہ کیا میں اس قوم کی بیٹی نہیں ہوں کیا میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں جشنِ ازادی جا کر وہاں پہ مناتی یا لوگوں میں جاتی پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں وہ آپ اس کا میسیج دیکھ لیں اس کے بعد پھر ایک اور ایشو جو بہت سامنے آتا ہے کہ جی وہ وہاں گئی کیوں اور وہ جاتی تو یہی کچھ ہی ہونا تھا تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے کومنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں میں نے آپ لوگوں کا کیا بھی گاڑا تھا ہم بس نورمل ہی کھڑے ہی تھے ہم نے کبھی آپ کے لیے کوئی بری ویڈیو نہیں بنائی پھر آپ لوگوں نے کیوں ایسے کیا آپ لوگ کی اس طرح سے کرنے والے آپ لوگ کی پیار کرنے والے میں آج دل کر رہا ہے کہ مر جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں چودہ اگرز کے ازادی کے دن کیا یہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہمیں کوئی اکنی ہے جا کے اپنے پاکستان کو دیکھنے کا اس کا جشن منانے کا ازادی کا اور انشاءاللہ یہ ہم ہمیں انصاف چاہیے ہم اپنا انصاف ضرور لے کے رہیں میں کچھ بولی نہیں سکتی یار ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر میں بھی ماں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں آج آپ لوگوں نے پورے پاکستان کو کیا تم نے ہمارے پاس لفاظ نہیں کچھ کہنے کے لیے آپ نے ویڈیو دیکھی اس کا میسیج اب اس پر آ جائیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں جائے گی ٹک ٹاک بنائے گی ایسے کپڑے پہنے گی تو یہ کچھ تو ہونا ہی تھا یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سوچ کو ہی بدلنا ہے ورنہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے وہاں سیکیورٹی نہیں تھی وہاں کچھ نہیں تھا وہاں پولیس نہیں پہنچی وہ کال کرتی رہی بہت کچھ بہت سے ایسے سوال ہیں جو پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا صرف اب اس پر بات کروں گا ہمارا مذہب دین اور ہماری اخلاقیات ہماری تربیت تو ہمیں یہ کہتی ہے بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خاتون برہنا بغیر کپڑوں کے بھی آ جائے تو آپ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر پکڑ لیں ہاتھ لگائیں یا کچھ بھی بری حرکت کریں یہ یہ آپ پر فرض ہے کہ اگر وہ بنا کپڑوں کے بھی سامنے آ جائے تو وہ تو پھر بھی کپڑوں میں تھی چلیں بحث الگ ہے کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا کتنا پہنا ہوا تھا یہ تو بالکل فضول بات ہے نا دوسری بات یہ کہ بہت سارے خواتین و مرد میری ویڈیو پہ ہی کومنٹ کر رہے تھے کہ جی جب اسے پتہ ہے کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے تو وہاں گئی کیوں یار سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ منارے پاکستان سے بھی مطبر جگہ چودہ اگرس پر کوئی اور ہے چودہ اگرس پر منارے پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر آپ صحیح طور پر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا عقیدت کر سکتے ہیں کہ یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بنیاد رکھی گئی تھی چودہ اگرس کی اچھا پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہوتے اچھے لوگ کہاں نہیں ہوتے مطلب یہ عجیب سا سوال ہے کہ سچ اپلیس وائی شی ونٹ فور سچ اپلیس مطلب کیا ہے اس پلیس پہ کہاں ہیں اچھے لوگ پھر آپ یا تو پھر آپ ایک ڈیفائن کر دیں کہ یہاں یہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے پھر آئندہ خواتین وہاں نہیں جایا کریں گی پہلے تو آپ ان اس سوچ رکھنے والے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر دیں کہ یہ جو وہاں دس لوگ کھڑے ہیں یا کسی خاتون کو کیا پتا کہ جاؤں وہ سامنے جا رہی ہے گلی میں وہاں جو دس لوگ کھڑے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ برے ہیں اور ہمیں تو برا ہوتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک عجیب سائیکی ایک عجیب سوال و جواب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ ٹیک ٹاک بنائے گی تو پھر یہ ہوگا بھائی کیوں ہوگا بطلب کیا ٹیک ٹاک کیوں ہوگا تیسے نمبر پہ آخر میں صرف اتنی سی بات میں جب اللہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بدلنے سے پہلے بھائی خود کو بدل لو خود کو بدل لو ورنہ ہم اپنا گرے بان جھانکنے کی بجائے صرف سامنے والے کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے بہت شکریہ